اب آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں لمپی وائرس نے ایک سو ساٹھ سے زیادہ جانوروں کو حلاق کر دیا آج مزید سات سو چھے سٹھ کیسز سامنے آئے متاثرہ جانوروں کی تعداد چوبیس ہزار نو سو اٹھالیس ہو گئی وبا کی روک تھام کے لیے اب تک کوئی اقدام نہ کیا جا سکا تاہم طبی ماہرین نے متاثرہ جانور کا گوشت اور دودھ قابل استعمال قرار دے دیا دمپی کی بیرہمی وائرس تیسی سے جانوروں کی جان لینے لگا وبا سانکر سکھر میرپورخہ سہدرباد خیرپور اور اب کراچی کے مویشیوں میں بھی پھیل چکی ایک سو ساٹھ سے ساٹھ جانور حلاق ہو چکے سب سے ساٹھ میں چھالیس اور خیرپور میں ستہیس جانور جان سے گئے کراچی میں انیس اور ہیدرباد میں بارہ حلاق ہوئے مسجید سات سو چھے سٹھ کے سس سامنے آ گئے جس کے بعد متاثرہ چانوروں کی تدہ چوبیس حصہ نو سو وڑتالیس ہو گئی وسیر لائیو سٹاک عبدالباری کا کہنا ہے کہ بیماری سے متعلق اگاہی فرام کر رہے ہیں عدویات کے لیے بیرون امول چار کمپنیوں سے رابطہ کیا ہے باہر کی جو کمپنیاں ہیں چار کمپنیاں ہمارے ساتھ رابطے میں آئیں ایک سوہت آفریقہ کی کمپنی تھی دو ترکی کی کمپنیاں ہیں اور ایک جارڈن کی کمپنی ہے اور ان کمپنیوں سے کوٹیشن لے کے اور امرجنسی بنیادوں پہ ویکسین مگانے کے لیے ہم نے یہ ساری کوششیں کی سین ڈائریکٹر انیمل ہیز بندری کا کہنا ہے کہ صفائص اترائی کے اچھے انتظام سے بیماری سے بچا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق اگر احتیاطی تطبیر اخویان نہیں کی گئی تو وہ با ملک دیگر علاقوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں ملک دیگر علاقوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے